اسلام علیکم دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے رکھ کریں گے کراچی کوکا جہاں پر فخر پاکستان جامعہ کراچی کے شعبہ کمیسٹری سے تعلق رکھنے والے پروفیسر اقبال چودری مسلم دنیا کے سب سے بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے پاکستان زندہ باد جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز کی جانب سے جاری اعلامیات کے مطابق پروفیسر اقبال چودری کو تہران میں منقدہ تقریب کے دوران مسلم دنیا کے سب سے بڑے اعزاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ہزار اکیس سے نوازا گیا پروفیسر اقبال چودری نے تہران میں واقع وحد حال میں جمعیرات کی روز منقدہ ہونے والی تقریب میں شرکت کی اور ایوارڈ وصول کیا پروفیسر اقبال چودری کو بائیو آرگنگ کیمسٹری کے شعبے میں گناہ قدر خدمات انجام دینے کے اطراف میں مصطفیٰ پرائز ایوارڈ کے ساتھ میڈل پانچ لاکھ ڈالرز اور سنت سے بھی نوازا گیا پروفیسر اقبال چودری کا انتقاب متعلقہ شعبے میں تقریباً پانچ سو امیدواروں میں کیا گیا تھا تقریب سے خطاب کے دوران پروفیسر اقبال چودری نے کہا کہ وہ کئی دہائیوں سے سائنس کی بے لوس انتق خدمت کر رہے ہیں تاکہ اس کی مدد سے لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس ایوارڈ سے انہیں مزید کام کرنے کا حوصلہ ملے گا یاد رہے کہ مسلم دنیا کی سائنس ماہرین کو عالمی ایوارڈ نوبل پرائز نہ دینے اور مسلسل نظر انداز کیے جانے کے بعد چار سال قبل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کیا گیا تھا رمہ سال تقسیم ایوارڈ کی چوتھی تقریب منقض کی گئی رمہ سال جیوری نے پانچ مسلمان سائنس دانوں کا انتقاب کیا تھا جن میں ایران سے تعلق رکھنے والے پروفیسر کمرون وفا بنگلہ دیش کے پروفیسر زاہید حسن لبنان کے پروفیسر محمد آلے صغرہ مراکش سے تعلق رکھنے والے یاہیہ تلاتی اور ڈاکٹر محمد اقبال چودری کے نام شامل ہیں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے بھی نوازہ جا چکا ہے جبکہ وہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کے زیرے نگرانی قومی کمیشن برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کمیٹی کے رکن بھی ہیں وزیراعظم پاکستان کے قائم کردہ ٹاسپورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیئرمن اور سرپرستیالہ بین الاقبامی مرکز پروفیسر ڈاکٹر اتاور رحمان نے پروفیسر اقبال چودری کو ان کی اس کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے نہ صرف جامعہ کراچی بلکہ پوری قوم کے لیے اعزاز قرار دیا گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل